اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين ایک بحث جو علم منطق کے اصلی بحث میں وارد ہونے سے پہلے جاننا ضروری ہے وہ یہ اسطلعہ ہے کہ منطق کو تقسیم کیا جاتا ہے منطق سوری سواد کے ساتھ اور منطق مادی منطق سوری اور مادی سے کیا مراد ہے ابھی ہم نے پیچھے ایک دو درست پہلے یہ بحث ہم نے پڑھی کہ منطق کا کام کیا ہے وظیفہ کیا ہے منطق کا تو اس میں یہ چیز وضاحت سے بیان کی کہ منطق کا کام مجہول کو معلوم میں بدلنا ہے یعنی فکر تفکر کا یہی معنی کیا تھا فکر کی تاریخ یہ کی تھی حرکت الزہنے من المجہول اللہ المعلوم اور پھر اسی طریقے سے باقی جو حرکتیں ہم نے پڑھی تھی یہ کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مجہول کو معلوم میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر دو اساسی شرطوں کا ہونا ضروری ہے اگر ایک شرط بھی منتفی ہو گئی ختم ہو گئی تو آپ کبھی بھی اپنے مجہول کو معلوم میں نہیں بدل سکتے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ معلومات کو صحیح انتخاب کریں فکر کی تاریخ کی طرف اگر آپ رجوع کریں گے تو یہ مطلب آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا فکر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب انسان ایک مشکل سے آمنہ سامنا کرتا ہے تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے فوراں اس کا ذہن چلا جاتا ہے کہاں پر معلومات کی طرف کہ میں اپنے معلومات کے خزانے میں سے کچھ ایسی معلومات نکال کر لاؤں کہ جو میری اس مشکل کو حل کر سکیں کہ تفصیل سے وہاں پر اس مطلب کو ذکر کیا تھا تو آپ اگر معلومات کے خزانے میں سے صحیح معلومات کو اٹھا کر نہیں لائیں گے تو آپ کا معلوم آپ کا مجہول کبھی بھی معلوم میں نہیں بدلے گا آپ کی مشکل ریاضی کی ہو اور آپ معلومات فلسفے کی اٹھا کر لے آئیں یا مثلا آپ کی مشکل جو ہے وہ صحیح معلومات کے ساتھ حل ہونی ہے آپ غلط معلومات کو لے کر آ جاتے ہیں میں مثالیں دوں گا غلط معلومات کیسے ہیں مثلا بعض وقت آپ صحیح معلومات لے کر آتے ہیں لیکن وہ مناسبت نہیں رکھتی ہوتی یعنی آپ نے ریاضی کو عل کرنے کے لئے فلسفی معلومات لے کر آ جائیں کبھی نہیں ہو سکتا اس طریقے سے لیکن یہاں ہماری بحثی ہو رہی ہے کہ ایک انسان کیا کرتا ہے غلط معلومات لے کر آ جاتا ہے اپنے مجہول کو معلوم میں بدلنے کے لئے پس پہلی شرط یہ ہے کہ مناسب معلومات کا انتخاب کرنا ہے اور وہ صحیح ہونے چاہیے غلط نہیں ہونی چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان کی دستہ بندی اور ان کو تنظیم کرنا اور ان کی صورت بندی ٹھیک ہونی چاہیے اگر آپ صحیح معلومات لے کر بھی آ گئے لیکن آپ نے قانون کے تحت ان کو ترتیب نہ دیا کہ جو بعد میں جا کر ہم باب قیاس میں پڑھیں گے صغرہ اور قبرہ کی صورت میں اگر آپ نے منطق کے بتائے ہوئے قائدے کے تحت صحیح معلومات کو منظم طور پر نہ رکھا اس کی دستہ بندی صحیح نہ کی اس کے صورت بندی صحیح نہ کی تو آپ کی یہ صحیح معلومات بھی آپ کی مشکل کو حل نہیں کر پائیں صورت بندی ٹھیک ہونی چاہیے پس دو شرطیں ہو گئی ایک صحیح معلومات کا انتخاب اور دوسرا اس کی تنظیم صورت بندی اور دستہ بندی کیا ہونی چاہیے صحیح ہونی چاہیے اگر ان میں سے ایک بھی منتفی ہو گئی تو آپ کبھی بھی نتیجے تک نہیں پہنچیں گے پہلے آپ مثال لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد نام گزاری کرتے ہیں آ کر نام رکھتے ہیں کہ کیا کیا نام ہیں ان کے مثلا ایک انسان آ کر کیا کرتا ہے یوں آ کر مطلب بیان کرتا ہے کہ سقرات انسان ہے اور ہر انسان ظالم ہوتا ہے نتیجہ کہ نکلے گا کہ سقرات ظالم ہیں اب یہاں پر صورت بندی ٹھیک ہے کہ جو ہم باب قیاس میں پڑھیں گے کہ شکل اول جگر آپ استدلال قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا سغرہ کیسا ہونا چاہیے آپ کا کبرہ کیسا ہونا چاہیے اور اس کو کس ترتیب سے آپ نے رکھنا ہے وہ ترتیب مد نظر رکھنا ضروری ہوتی ہے کہ ہم بعد میں وہاں تفصیل سے پڑھیں گے ابھی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اس سے پہلے جو آپ نے کتاب پڑھی ہے اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کیا مراد ہے مطلب آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کے یہاں پر صورت بندی ٹھیک ہے جہاں موضوع کو ہونا چاہیے تھا جہاں محمول کو ہونا چاہیے تھا حد وسط کا یہاں پر کیا ہو رہا ہے تقرار ہو رہا ہے سب کچھ تمام صورت کے جو شرائط ہیں وہ یہاں پر مد نظر رکھے گئے ہیں لیکن مشکل کہاں پر کھڑی ہے مشکل کیا ہے وہ مٹیریل جو لیا گیا ہے وہ معلومات جو لی گئی ہیں ان میں سے ایک معلومات غلط ہے وہ کون سی ہے ہر انسان ظالم ہے یہ معلومات غلط ہے یہ معلوم جو آپ کا ہے یہ غلط ہے پس جب معلوم غلط ہے تو یہ آپ کے مجہول کو معلوم میں نہیں بدلے گا پس یہ تو ہو گیا کہ جہاں پر معلومات کو صحیح انتخاب نہ کیا جائے تو انسان نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا یہ اس کی مثال تھی ہم آ جاتے ہیں دوسری طرف جہاں پر صورت بندی غلط ہو لیکن معلومات ٹھیک ہو مثلا ایک آ کر یوں مطلب بیان کرتا ہے کہ تمام مرد انسان ہیں اور تمام عورتیں انسان ہیں یہ ہم جب قیاس کے باب میں جائیں گے تو وہاں ہم نے جو چار شکلیں پڑھنی ہیں استدلال کی ان میں سے ایک شکل یہ والی ہے ضرورت ہے تو اب یہاں پر نتیجہ یہ لیا گیا کہ تمام مرد جو ہیں وہ عورت ہیں نتیجہ ہی بنے گا کیونکہ مرد جو ہے وہ عدد وسط بن رہا ہے نا کیونکہ دونوں میں آیا تمام مرد انسان ہیں اور تمام عورتیں کیا ہیں انسان ہیں تو انسان یہاں پر عدد وسط بن رہا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمام مرد کیا ہیں عورتیں ہیں تو یہ ہی بنے گا کیونکہ انسان تو عدد وسط بن گئی تمام مرد اور سے ہو جائیں گی خب اب اگر ہم اپنی معلومات کے اعتبار سے دیکھیں تو معلومات تو ٹھیک ہیں تمام مرد بھی انسان ہیں اور تمام عورتیں بھی انسان ہیں اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن مشکل کہاں پر ہے مشکل یہ ہے کہ یہ صورت بندی ٹھیک نہیں کی گئی ہے یہاں پر یہاں پر منطقی قوائد کا شکل کے اندر لحاظ نہیں رکھا گیا کہ آپ نے معلومات کو رکھنا کیسے تھا وہ صورت بندی شکل بندی کے قوائد جو ہیں وہ یہاں پر مد نظر نہیں رکھے گئے اسی وجہ سے نتیجہ بھی درست نہیں نکلا او بی بہت بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ لا سکتے ہیں اور اگر ہم اپنی زندگی میں سوچنا شروع کر دیں تو ہم کئی مثالیں اپنی زندگی میں سے نکال کے لا سکتے ہیں مثلا فارسی میں ایک مثال دی جاتی ہے بڑی خوبصورت کہتے ہیں کہ دیوار موش دارد دیوار میں چوہے ہوتے ہیں موش گوش دارد چوہوں کے کان ہوتے ہیں نتیجہ کیا نکلا دیوار کے کان ہوتے ہیں یہ نتیجہ نکلے گا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو قوائد باب قیاس میں ذکر گئے ہیں صورت بندی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ سکرا کبرا اس کا حد وسط جو ہے وہ اس کا خیال رکھا گیا ہے لیکن نہ اس میں میرا خیال میں یہ نہیں ہے یہاں پر جو ہے وہ مادہ ٹھیک ہے صورت غلط بنتی ہے یہاں پر صورت غلط بنتی ہے تو نتیجہ بھی جو ہے وہ انسان اس طریقے سے لے رہا ہے آ کر تو اسی طریقے سے وہ بہت سارے انسان جو ہے وہ مثالیں بنا سکتا ہے اپنی طرف سے اور انسان اپنی زندگی میں اس کو استعمال بھی کر رہا ہے مثلا آپ دیکھیں کتنے بندے جو مغالطے کر رہے ہوتے ہیں استدلال کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ غلط بیان نہیں کر رہا ہے اور اپنی طرف سے وہ بڑا عقلی استدلال لا رہا ہوتا ہے اور بہت ساری اس طریقے سے بیان کر رہی ہوتے ہیں خب منطق کہہ رہی ہے کہ فکر اگر صحیح کرنی ہے تو ایک معلومات ٹھیک ہونی چاہیے دو ان معلومات کے درمیان ترتیب صحیح ہونی چاہیے وہ باب کہ جو معلومات کی ترتیب کو صحیح کرنا سکھاتا ہے اس کو کہتا ہے منطق سوری سواد کے ساتھ یعنی سورت و شکل کو صحیح کرواتا ہے یعنی منطق یہ بتائے گا کہ آپ کے پاس اگر معلومات صحیحہ موجود ہیں اگر اس کو اس ترتیب سے رکھو گے تو تم صحیح نتیجے تک پہنچ جاؤ گے تم کبھی غلطی نہیں کرو گے تم بالکل صحیح نتیجے تک پہنچ ہو گے اس کو کہتا ہے منطق سوری یعنی وہ باب کہ جو صحیح معلومات کو صحیح ترتیب دینا سکھائے اس کو منطق سوری کہتے ہیں صورت بندی دستہ بندی کرنا جو ہے وہ سکھاتا ہے وہ کونسا باب ہے باب قیاس ہے یعنی آپ جب منطق دو کے اندر جا کر یا قضایہ کے باب میں جا کر باب قیاس کو پڑھیں گے جا کر اور پڑھائے آپ نے وہاں پر جو آپ اشکالِ اربعہ یعنی چار شکلیں استدلال کی پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ منطق سوری پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ لیکن وہ باب کہ جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے استدلال کے اندر کس قسم کے قضایہ سے استفادہ کرنا ہے اس کو کہتے ہیں منطق مادی کیونکہ منطقی زبان میں منطقی زبان میں وہ قضیہ کہ جس سے استدلال کیا جاتا ہے اس کو مواد کہا جاتا ہے مادے سے مراد یعنی نہ تو مادہ وہ مہنس والا ہے جیسے نر مادہ کہتے ہیں اور نہ مادہ جو ہے کوئی اور مجرد و مادی والا ہے نہ فلسفی معنی ہے نہ عرفی معنی ہے بلکہ منطق کا خاص معنی ہے مادی یعنی منطق مادی سے کیا مراد ہے آپ کوئی بندہ یہ ترجمہ نہ کرے منطق مادی جو مادے سے بیض کرتی ہے نہ منطق مادی سے مراد وہ منطق ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے استدلال کے اندر کس قسم کے قضایہ سے استفادہ کرنا ہے آپ کے قضیہ یقینی ہونے چاہیے آپ کے قضیہ جو ہیں وہ کیا ہے ضروری ہونے چاہیے یا اس قسم کی جو شرائط آپ کو بیان کی جائیں گی منطق سناعت خمس میں آپ جا کر باب سناعت خمس میں جو آپ پڑھتے ہیں جا کر وہاں پر یہ بات ہوتی ہے پس استعلال واضح ہو گئی منطق سوری اس منطق کے اس باب کو کہتے ہیں کہ جہاں پر صورت قضیہ کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے معلومات کو کس طریقے سے ترتیب دینا ہے تاکہ آپ نتیجے تک پہنچ سکیں منطق سوری آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ آپ کا قضیہ کیسا ہونا چاہیے وہ یہ بتائے گی کہ آپ نے ترتیب کیسے دینی ہے لیکن منطق مادی آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ کا قضیہ کیسا ہونا چاہیے وہ یہ نہیں بتائے گی کہ آپ نے قضیہ کیسے لے کر آنا ہے کیسے رکھنا ہے اس کو ایسے ترتیب دینا ہے نا وہ کہے گی آپ کے قضیعہ یہ ہونا چاہیے یہ شرائط ہونے چاہیے اس کے اندر اگر یہ شرائط ہوں گی تو نتیجہ ملے گا نہیں ہوں گی تو نہیں نتیجہ ملے گا یہ ہے منطق مادی اور منطق سوری کی اسطلاح کی وضاحت اب یہاں پر ایک بحث موجود ہے جو کہ کتاب میں اس کی طرف اشارہ نہیں ہوا میں فقط اشارہ کرتا ہوں اور گزر جاتے ہیں فیصلہ کرنا یہ تھوڑا اس سے بھی زیادہ امیقتر بحث کے اندر جا کر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ بحث اب یہ ہوتی ہے کہ یہ جو منطق ہے کہ جس کو ہم پڑھتے ہیں جس کو منطق ارستوئی کہتے ہیں کہ بہن پہلے وضاحت کی تھی کہ جتنی بھی ہم منطقیں پڑھ رہے ہیں سب منطق منطق ارستوئی ہے ارستو نے سب سے پہلے جو اس کو تدوین کیا تھا بحث یہ ہوتی ہے کہ یہ منطق ارستوئی یا یہ منطق کہ جو ہم پڑھتے ہیں مدارس کے اندر یہ منطق سوئی ہے یا منطق مادی یعنی کیا مراد یعنی آیا منطق کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہم نے معلومات کو کس ترتیب سے رکھنا ہے یا منطق کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ تمہارے قضیے کس قسم کے ہونے چاہیے کیا وظیفہ ہے منطق ارستوئی کا بعض علم منطق کے محققین کہتے ہیں کہ منطق ارستوئی منطق سوری ہے یعنی ارستو کی منطق کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ نے معلومات کو کس ترتیب سے رکھنا ہے لیکن آپ کے استدلال کے قضیے کس قسم کے ہونے چاہیے یقینی ہونے چاہیے ذنی ہونے چاہیے وہمی ہونے چاہیے کس قسم کے ہونے چاہیے یہ وظیفہ منطق کا نہیں ہے پس اسی وجہ سے منطق ارستوئی کو منطق سوری کا بھی نام دیا گیا لیکن مقابل میں ایک بڑی تعداد منطقیوں کی موجود ہے جو کہتی ہے کہ منطق ارستوئی کا وظیفہ دونوں ہیں جس طریقے سے منطق ارستوئی کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ بتائے کہ ہم نے قضایہ کو کس ترتیب سے رکھنا ہے اسی طریقے سے منطق ارستوئی کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی بتائے کہ استدلال میں کس قسم کے قضیے استعمال ہونے چاہیے کیونکہ ابھی اپنے یہ بات تفصیل سے پڑی ہے کہ فکر اس وقت صحیح ہوگی اس وقت نتیجے پر پہنچے گی کہ جب آپ کے پاس دو شرطیں ہوں ایک صحیح معلومات کا انتخاب اور ان کی صحیح ترتیب تب نتیجہ ملے گا تو صحیح معلومات کا انتخاب منطق مادی کروائے گی اور صحیح معلومات کی صحیح ترتیب منطق سوری بتائے گی پس منطق ارستوئی کے دونوں وظیفے ہیں منطق مادی بھی ہے وہ منطق سوری بھی ہے اسی وجہ سے منطق کے اندر ہم دونوں بابوں کو پڑھتے ہیں باب قیاس کو بھی پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر صورت بندی کو بیام کیا جاتا ہے شکل بندی کا مرحلہ تیہ کیا جاتا ہے اور ہم باب سناعت خمز کو بھی پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر قضایا کس قسم کے ہونے چاہیے اس کو بھی بیان کرتے ہیں بات آزے ہوگئی پس ایک مطلب جو یہاں کتاب میں موجود تھا منطق سوری اور منطق مادی کے ساتھ مربوط وہ میں نے بیان کر دیا ہے اس کے بعد ایک اور بحث جو درس نمبر پانچ میں اس کتاب کے مطابق جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ منطق کا باقی علوم کے ساتھ کیا ارتباط ہے اس بحث میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں مطلب کو کہ علم منطق کو ہم دو میدانوں میں دیکھ سکتے ہیں ایک اس کو معرفتی اعتبار سے نگاہ کریں اور ایک مرتبہ اس کو تعلیمی اعتبار سے نگاہ کریں ایک مرتبہ ہم معرفتی اعتبار سے نگاہ کرتے ہیں کہ معرفت کی دنیا میں منطق مقدم ہے یا منطق سے پہلے بھی کوئی علم ہے معرفتی دنیا میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم منطق کی وہ جو بحثیں کی ہیں منطق کے وظیفے کے بارے میں منطق کے موضوع کے بارے میں منطق کی تعریف کے بارے میں ہم نے جو بحثیں کی ہیں اگر اس میں ہم تھوڑی سی دقت کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ منطق تمام علوم پر مقدم ہے کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ منطق کا وظیفہ صحیح فکر کرنا سکھانا ہے تمام علوم کے اندر فکر کی جاتی ہے اور فکر تب صحیح ہوگی جب اس کے قوائد پڑھے جائیں اور فکر کے صحیح قوائد کو کہاں بیان کیا جاتا ہے؟ علم منطق میں پس اب ہر علم میں محتاج ہے منطق کی طرف کہ آپ پہلے منطق پڑھیں پھر آپ اپنے علم میں جا کر کام اگر کوئی بندہ فیزکس میں کام کرنا چاہتا ہے کیمسٹری میں کام کرنا چاہتا ہے فلسفے میں کام کرنا چاہتا ہے چاہے وہ کسی بھی علم میں کام کرنا چاہتا ہے چونکہ اس میں وہاں پر فکر کرنا ہے اور نتیجہ دینا ہے تو فکر کے صحیح قوائد کیا ہوتے ہیں وہ علم منطق میں بیان کی جاتے ہیں لہٰذا اس کو علم منطق پہلے پڑھنا ہے درست ہے لیکن فرماتے ہیں کہ ایک علم ہے ایسا جو معرفتی دنیا کے اندر منطق پر مقدم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپیسٹمولوجی جس کو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں علمیات کے ذریعے یعنی اپیسٹمولوجی کو اردو میں علمیات یا نظریہ علم ترجمہ کرتے ہیں اور فارسی میں اس کو جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے معرفت شناسی فرماتے ہیں کہ معرفت شناسی ایک ایسا علم ہے کہ جو وجودی اعتبار سے مقدم ہے منطق کے اوپر کیوں؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ معرفت شناسی علم ہے گیا یہ پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ مقدم ہے منطق پر یا نہیں معرفت شناسی جدید علم ہے مستقل علم کے طور پر بائی اللہ اس کی ابحاث جو ہیں اسی وقت سے ہیں جب صرف فلسفہ وجود میں آیا اور انسان کا شعور ہوا اور اس نے تفکر کرنا شروع کیا اس وقت سے اس کی بیسیں موجود ہیں لیکن ایک مستقل علم کے طور پر کتابوں کی صورت میں آنا یعنی کتاب کا نام ہی اپیسٹیمولوجی ہو کتاب کا نام ہی معرفت شناسی ہو یعنی مستقل طور پر یہ ہے یہ جدید علم ہے اس اعتبار سے سب سے پہلے جنہوں نے قدم رکھا اس علم میں وہ جان لاکھ ہے کہ جو سولہ سو بتیس میں پیدا ہوا اور سترہ سو چار میں وفات پا گیا اور اس کے بعد پھر لائٹ نیٹس ہے کہ جو اسی کا معاصر ہے وہ سولہ سو چاریس میں پیدا ہوا تھا اور سترہ سو سولہ میں وفات پا گیا ہے انہوں نے سب سے پہلے معرفت شناسی کے بنیاد رکھی یعنی ایک علم کے طور پر اور اس پر کتاب لکھی مسلم دنیا کے اندر جو ہے معرفت شناسی کی جو الگ سے مستقل طور پر بحث کی جائے اور کتابیں لکھی جائیں یہ بہت زمانے کے بعد یہ کام شروع ہوا ہے ہاں فلسفہ اسلامی کے اندر بعض ابواب ایسے تھے کہ جن کا ربط معرفت شناسی سے تھا لیکن چونکہ معرفت شناسی الگ علم کے طور پر متعارف نہیں ہوا تھا لہذا وہ فلسفے میں بحث ہوتی تھی مثلا آپ اگر مادی و مجرد ہونا علم کا یہ والی بحث کے علم مجرد ہے یا مادی یہ معرفت شناسی کی بحث ہے لیکن فلسفہ اسلامی میں بحث ہوتی ہے اس میں یا مثلا اتحادِ آقل و معقول عالم و معلوم اتحادِ عالم و معلوم یہ والی بحث جو فلسفے میں کی جاتے ہیں فلسفہ اسلامی میں لیکن یہ مربوط ہے معرفت شناسی کے ساتھ مسئلوں کے مستقل طور پر کب یہ بحث شروع ہوئی انغلاب اسلامی کے بعد انغلاب اسلامی کے بعد معرفت شناسی کی بحثیں جو ہیں وہ مستقل طور پر عالم اسلام میں جو ہے وہ وارد ہوئی اور اس پر کتابیں لکھی جانے لگی اور اب جو ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ کے عنوان سے جو ہے وہ رائج ہو گیا ہے حتیہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہیں اور اس قسم کے مقالے جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں پس مارفشناسی کی تاریخ میں پتا چل گئے تاریخ کیا ہے مارفشناسی کی یعنی اپیسٹیمولوجی کی مارفشناسی ایسا علم ہے کہ جو آقل کی طبانائی کو بیان کرتا ہے آقل کی قدرت کی تبیین کرتا ہے کہ آقل بشر میں کتنی طاقت ہے آیا آقل بشر واقع تک پہنچ سکتا ہے آقل بشر جو ہے وہ واقع تک پہنچ سکتی ہے یا نہیں اور پھر اس کے اندر جو صحیح اور غلط میں ایار پائے جاتے ہیں اس کو کشف کر سکتی ہے آقل یا نہیں آیا انسان جو ہے یہ بات دیکھ رہا ہے کہ اس کے حواس جو ہیں وہ خطا کرتے ہیں آیا اس کے باوجود وہ اپنی حص اور عقل پر اعتماد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا درست ہے یہ اس قسم کی بحثیں جو ہیں وہ معرفش ناسی یا اپسٹومولوجی میں کی جاتی ہیں درست ہے اب ہم آتے ہیں کہ اس بات کی طرف کہ آیا منطق معرفش ناسی پر مقدم ہے یا معرفش ناسی منطق پر مقدم ہے منطق کے ہم نے کیا تعریف کی تھی کہ جو ہمیں صحیح فکر کرنا سکھائے اور فکر ہم نے کس کے بارے میں کرنی ہے فکر ہم نے کرنی ہے معلومات کے بارے میں یعنی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم واقع تک پہنچ سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے درست ہے یعنی منطق کے اندر ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ واقع ہے اور اس تک پہنچا جا سکتا ہے درست ہے اور پھر اس واقع میں تفکر کرنے کے قواعد کو منطق میں پڑھا جاتا ہے یعنی اس واقع کے متعلق کس طریقے سے تفکر کیا جائے لیکن معرفت شناسی کس کے بارے میں بیعث کرتی ہے کہ آیا واقع تک پہنچا جا سکتا یا نہیں پہنچا جا سکتا تو پس معرفت شناسی مقدم ہو گیا معرفت شناسی کے اندر آپ یہ تیہ کریں گے پہلے کے واقع تک پہنچا جا سکتا ہے یا نہیں اگر ثابت کرنے کے واقعیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں یا اس تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے تو پھر تفکر کس چیز کا لیکن اگر ثابت کرنے کے واقعیت نام کی چیز ہے اور اس تک پہنچا بھی جا سکتا ہے تو اب منطق کی باریات وہ آ کر آپ کو تفکر کی صحیح طریقہ سکھائے تاکہ آپ اس طریقے کے ذریعے آپ حقیقت کو کش کرنے میں کامیاب ہو جائیں پس اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو معرفت شناسی جو ہے وہ علم منطق پر مقدر ہے لیکن ایک اعتبار سے اگر تو استدلال کرنا کس نے سکھانا ہے منطق میں سکھانا ہے پس ایک جہد سے یعنی استدلال کرنے کی جہد سے منطق مقدر ہے اور واقع کو ثابت کرنے کے لئے کس کے محتاج ہیں معرفت شناسی پس جہاد فرق کرتی ہیں ایک جہد سے منطق مقدر ایک جہد سے معرفت دنیا کے اندر تعلیمی دنیا میں کون سا علم مقدم آیا سب سے پہلا علم ہمیں تعلیمی طور پر منطق پڑھنی چاہیے یا اس سے پہلے بھی ہمیں کوئی علم پڑھنا چاہیے تو کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں یہ بات رائج تھی حتیٰ افلاتون نے بھی اور افلاتون نے بھی یہ قید لگائی تھی اور افلاتون نے بھی شاید کہ اگر آپ منطق پڑھنا چاہتے ہیں اور فلسفہ بھی اس میں شامل تھا تو اس سے پہلے آپ ریاضیات پڑھیں اور تہذیب نفس کریں تب آپ منطق اور فلسفہ کی طرف آئیں ریاضیات پڑھیں تاکہ آپ کا تفکر کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ قوی ہو جائے اور تہذیب نفس کریں کیوں کیوں کہ منطق نے آپ کو کچھ قوائد سکھانے ہیں تفکر کرنے کے اور جس انسان کا نفس جو ہے وہ محذب نہ ہوا تو وہ تو وہ قوائد غلط معنو میں بھی استعمال کر لے گا جیسا کہ استفادہ کیا تھا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا تھا پس بعضوں نے تعلیمی اعتبار سے ریاضیات کو مقدم قرار دیا اور تہذیب نفس کو مقدم قرار دیا اور بعض علماء نے یہ دیکھا چونکہ مسلم دنیا میں منطق جو ہے وہ عربی میں لکھی گئی ہے زبان منطق آپ دیکھیں ابن سینہ کی منطق جو ہے وہ عربی میں ہے خاجہ نصیر کی منطق جو وہ عربی میں ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں چونکہ عربی میں ہیں پس بعض زرگان نے کہا کہ عدبیات پڑھنا منطق سے پہلے ضروری ہے پس تعلیمی اعتبار سے ہم بعض علوم کو علم منطق پر مقدم کر سکتے ہیں لیکن معرفتی دنیا کے اندر منطق سب پر مقدم ہے چونکہ اس نے فکر کرنا سکھانا ہے استلال کرنا سکھانا ہے پس اس کے اوپر کوئی اور علم مقدم نہیں ہو سکتا یہ تھی ہماری بعض مقدماتی بحث ہیں جو ختم ہو گئی ہیں اس کے بات ہم اصلی بحث کے اندر وارد ہو جائیں گے ایک اور بحث انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہے اگرچہ مطالعہ آتی ہے میں فقط اشارہ کرتا اس کی طرف اسی کتاب میں جناب مصنف نے طبقہ بندی بیان کی ہے کہ منطق کو کس کس طبقے میں کون کون سی کتاب پڑھنی چاہیے تو انہوں نے تین طبقے بیان کی ہیں کہ میں اس کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ آپ کسی بھی علم میں اگر ماہر بننا چاہتے ہیں تو اس کو تین مراحل میں پڑھیں تب جا کر انسان اس علم ماہر بن پائے گا پہلا مرحلہ کیا ہے ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے ابتدائی مرحلے میں آسان کتابیں پڑھی جاتی ہیں جس کے اندر جو پیچیدگیاں کم ہو جس کے اندر قال و قیل و فلانے نے کہا یہ فلانے کی بات غلط فلانے کی بات نہیں ہوتی اس میں فقط سادے سادے قوائد اس علم کی استلاحات اس علم کی بیان کر دی جاتی ہیں اس میں کون سی کتابیں پڑھیں انہوں نے اپنی اپنے تجربے کے مطابق باز کتابوں کے نام لی ہیں مثلا کہتے ہیں کہ ابتدائی مرحلے میں آپ کبرہ فیل جانی نے لکھی ہے الحاشی اللہ تحذیب المنطق کو پڑھیں کہ جو حاشی ملہ عبداللہ کے نام سے معروف ہے اور ملہ حادث حبزواری کی کتاب منطق منظومہ کو پڑھیں شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ کی کتاب المنطق کو پڑھیں رہبر خیرت کو پڑھیں جو فارسی میں ہے کہ ایک مرحلے میں آپ موجود ساری کتابیں استاد کے پاس پڑھیں نا استاد کے پاس ایک دو کتاب پڑھیں ایک مرحلے کی باقی جو کتاب میں ہیں وہ آپ مطالعے سے حل کریں یعنی اگر فرض کریں آپ استاد کے پاس حاشی ملہ عبداللہ پڑھ رہے ہیں یا منطق مظفر پڑھ رہے ہیں تو اس کے مقابل میں آپ کیا کر سکتے ہیں باقی کتابوں کا مطالعہ کریں یا مثلا منظومہ منطق پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ جو باقی کتاب یہ ہوں اس کو دیکھنا شروع کر دیں اگر آپ ساری کتاب میں استاد سے پڑھنا شروع کر دیں ساری عمر تو مزید کالوکیل کی باتیں کرنا پڑتی ہیں اس میں انہوں نے جو یہ کتابیں کے نوائی ہیں اس میں سہلان 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 کی کتاب ہے البسائر النصیریہ کے کتاب میں موجود ہے اب نہ بھی لکھیں تو اس میں مشکل نہیں ہے البسائر النصیریہ کتاب ہے دررت تاج قطب الدین شرازی کی ہے اسرال الخفی اللہ محلی کی ہے اسی طریقے سے اللہ محلی کتاب ہے شرع شمسی قطب الدین راضی کی کتاب ہے یہ متوسط درجہ ہی ہیں یعنی دوسرے مرحلے میں آپ ان میں سے کسی ایک یا دو کتاب وں میں جا کر اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ میں اب کس کس باتوں کو مانو اور کس کس کو رد کروں اب سن کر قبول کرنے کا مرحلہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے یہاں پر آپ طالب علم کو چاہیے کہ وہ خود سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرے کہ میں کس کے ساتھ ہو جاؤں دلیل کے ساتھ کس کی دلیل آپ کو قوی لگتی ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کرے اس میں جناب ابن سینہ کی منطق شفا کتاب موجود ہے جو کہ بہت تفصیلی ہے کہ یہ تدریسی طور پر نہیں پڑھی جا سکتی اس کے بعد منطق اشارات ہے ابن سینہ کی کہ یہ تدریسا پڑھائی جاتی ہے کہ شرح اس کے اوپر خاجہ نصیر الدین توسی نے شرح لکھی ہے شرح منطق اشارات کہ اس کو بڑھنا چاہیے خاجہ نصیر الدین توسی کی ہے اس کے علاوہ اساس اکدباس کتاب ہے شرح المطال کتاب ہے جو بہت بہترین اور امیق کتاب ہے قطب دین راضی کی ہے حکمت الاشراق میں منطق کی بحث موجود ہے اللہ محلی کی ہے یہ آلی ترین مرحلے میں انہوں نے اس کو ذکر کی ہے بہرحال یہ سلیخے کے ساتھ ہے ممکن ہے کوئی اور استاد آ کر اس سلیخے کو بدل دے اس میں حرج نہیں ہے بات آگے انشاءاللہ چھے نمبر درس تصور اور تصدیق کے بارے میں ہے کہ اساسی ترین باب ہے انشاءاللہ یہ پھر بات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ